کہ ہمارے سامنے جب مرے گئے تو وہ حجد بنا گیا خدا اس کو اللہ کی طرح سے کہ تُو نے یہ پڑا ہے یہ جانتا تھا اس کے باوجود تُو نے یہ کام کیا ہے اس کی ایک دریر یہ ہے کہ جب شیطان کی بات چلی تھی پیشری دفاع کہ شیطان سے پوچھا جو اللہ کا نافرمان وہ اس کی کیا صلاح ہے اللہ نے کہا کہ اس پر اللہ کی اس نے کہا کہ اللہ کی لانتظر اللہ نے کہا تُو خود لکھ دے کہ جو اللہ کی بات نہ مانے اس پر اللہ کی اللہ تو جب اللہ بسم اللہ بسم اللہ تو یہ آس کر رہا تھا وقت تھوڑا ہے لیکن ایک تو باتیں آپ کو دو تھوڑا سکر بھی پڑھنا ہی کہ جب شیطان کو اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو یہ آپ جانتے ہیں تو اس نے لکھار کیا سجدہ نہ کیا تو اسے اللہ نے کہا کہ تجھے یاد ہے تو انہیں وہ لکھا ہوا تیرے آنکھا تو نے خود یہ فتوہ دیا ہے کہ جو اللہ کا نافرمان وہ اس پر اللہ کی لانت کو اللہ کی درواز سے درکارا رہے تو اسی کا لکھا ہوا اسی کا علم اس کے سامنے کھڑا گیا تو یہ علم ہے ایک علم ہے ایسا جو بندے کے لیے حجد بنے دوسری قسم علم کے جو ہے اس کو کہتے ہیں علم علم نافر اور کہتے ہیں علم فیقل وہ علم ہے جو دل کے اندر ہے علم حدیث میں آتا ہے علم فیقل جو علم دل کے اندر ہے سلطان اور عارفیر ہم تلالہ نے بھی کہا دل دریا سے منظروں دنگی کون زندین جانے ہو بچے بیڑے بچے جیڑے بچے وان مہانے ہو سلطان اور اس کا نام رکھا گیا علم نافر حدیث میں آتا ہے دونوں دونوں علم علم کا بیان کی قدیس میں کہا کہ وہ علم نافر ہے وہ نافر علم کمسا وہ فیدے والا علم ہے جو علم فیدہ دیتا ہے نفسان نہیں دیتا جب فیدے والا علم نافر کا کہہ دیا رسول اللہ ہے تو اس کا مطلب وہ فیدے ہی فیدہ ہے اس میں کوئی نفسان نہیں فیدے ہی فیدے ہی فیدے ہیں حجد بنے گا اس کا نام کیا ہے علم علم علیہ السان وہ ایسا ہے جو زبان پر اوپر ہے اس لئے ایسے لوگ بھی آل اللہ دیکھے ہیں مجوی ورما اطرات دیکھے ہیں کہ جن کا اسم آزم یعنی زبان پر ہے جن کا وہ علم زبان پر ہے اس کا بھی اثر ہے لوگوں پر اثر ہوتا ہے اثر ہوتا ہے اپنے پر بھی ہوتا ہے پر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح اندر چلا رہے ہیں تو وہ کہاں تک رہتا ہے اس کی لیمٹ کے آئے کہاں قبر تک قبر تک وہ ساتھ رہتا ہے جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو وہ علم بھی جاتا رہتا ہے کیونکہ اس کا تعلق صرف زبان سے ہے ہم جب آپ سمجھے صبوت تو آپ کہتے ہیں اقرارم بن لسانے و تصدیرم بن لگ حرمان کی صرف آپ کو یاد ہوگی کہ زبان سے اقرار کرتے ہیں دل سے تصدیر کرتے ہیں وہ زبان پر ہے اس لئے وہ واپس ہو گیا وہ دل پر نہیں ہے اس لئے جو علم ہے زبان پر وہ وہاں تک اس کی علم ہے اور جو علم ہے فی قلب اور اس کو کہتے ہیں علم النافع وہ قبر میں ساتھ ہی جاتا ہے جو علم دل پر چلا گیا وہ قبر میں ساتھ جاتا ہے اور وہ فیدہ گیا ہے اور اس کا فیدہ قبر میں ہوگا پرسرات پر ہوگا عشر میں ہوگا میزان پر ہوگا ہر جگہ اس علم کا فیدہ کیونکہ رسول اللہ نے کہا علم النافع اور وہ علم اگر بہاں کرے تو نبی بات ہے پھر ایندہ کبھی آلس کروں گا علم النافع وہ جو علم ہے قربی کہا وہ علم کتابوں سے نہیں ملتا وہ عام کتابوں سے نہیں ملتا کتابوں میں ہے لیکن ملتا اس کو ہے ملتا اس کو ہے کیونکہ یہ قربی علم جو ہے برخصوص وہ مولا علی کے پاس ہے کس کے پاس ہے مولا علی کے پاس ہے سرکار نے کہا آنا اس طرف چلا گیا وہ اپنا ذکر تھا سرکار نے فرمایا آنا مدینہ تلعلم و علی بابو سرکار تو کسی مدرسے میں گئی نہیں قارم نہیں پراہ پڑے نہیں لیکن ایسا علم ہے جو آپ نے آپ کو عربی کہتے ہیں سب کو عجمی کہتے ہیں ان کو بس کرا دی وہ گوڑ نہ سکے اللہ بھی کہتے ہیں تیرے سامنے لیوہیں دبے لچے پسہا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبان نہیں بلکہ نہیں بلکہ جسم میں جانے تو یہ معنی ہے اس علم کا کہا وہ علم ہے ایسا علم ہے ایسا علم ہے پر وہ جاتا ہے کہا کہا علی کے دروار میں آؤ دروازے پر آؤ تو علم تو یہ ایسا علم نافع ہے یہ ذکر کرو تو دل کے اندر وہ علم داخل ہوتا ہے اور پیرانے تلکت کی برکت سے بسیدہ ہو پیر مشر ہو اس کے اندریے سے وہ علم مولا علی کے نبی اور علی کے درار سے وہ علم آتا ہے بندے کے سینے کے عرش سے آتا ہے سرکارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمیں اتر پر اور وہاں سے آتا ہے مولا علی اور اسنین کریمہ اور جتنے آپ نے پیرانے تلکت عرش اللہ کے قلوب سے نوری کلموں سے وہ نور گزرتا ہوا وہ علم انسان کے اندرد آتا ہے اور وہ سارا علم کیوں ہے اگر آدمی کلمیں کوئی بکا لیں کلمیں کوئی بکا لیں بکا ہونے چاہتے ہیں ہمارے علاقے برکان شاہ شبست بیزی بلان روم کے انہوں نے بلان سے پڑھا پہلے فتوہ بھی لگا یہ بلان روم نے فتوہ بھی لگا پہلے پڑھا بھی تو وہ بلانی پڑھا فتوہ رکھا ہے شاہ مصروع پر رکھا تھا آگے شاہ جائے انہوں نے آرد کرتا یہ مصروع پرکڑی نے بھی وہ بارکھے لکھے لکھے تو انہوں نے صرف علیف بکائی تھی ایک علیف بکائی تھی پتھر پر علیف لکھتے ہیں تو پتھر بھوٹ پڑے ہوگی یہ وہی شاہ شبست و بریزی جب ہوئی وہی شاہ شبست و بریزی جب وہ مولانا روم کتابوں کا ڈیر لگائے ہوئے طلاب پہ باہر لکھے لکھتے جاتے ہیں پڑھتے بھی تھے لکھتے بھی تھے تو دیر لگائے ہوگا کتابوں کا تو شاہ شبست و بریزی آئے تو انہوں نے کہا کہتے ہیں مولانا کہتے ہیں یہ وہ کڑھاؤ جو تُو نہیں جانتا یہ شاہ شبست و بریزی نے دارے کے کتابیں جو بھینک کی طلاب پھر پوچھا انہوں نے کہا یہ کیا کہا دیا کہا یہ میں نے وہ کیا جو تُو نہیں جانتا یہ رونے لگے تو جب رونے لگے یہ میری ساتھی کی کمائی سایہ چلی گی شاہ شبست و بریزی آپ دار کے طلاب میں وہ کتابوں نے تاکہ رکھتے جاتے ہیں خوش خوش کوئی پانی نے پڑھتا چھنی کیونکہ درویش کے ہاتھ لگا اللہ کے بلی کا لگا شاہ شبست و بریزی نے خود کتابوں لکھا دے کے آپ کو پھر 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 کہا دیا آتنی جوڑوں کا باقی جو کتاب پھر پھر جاتی ہے تیرا ہاتھ میں کیا ہے وہاں لکھتے ہیں مولوی خوش 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 جو کچھ ملا وہ پہلے پہلے سب کتاب میں تھی زیدی عرب تھا بیش باتنی عرب اس کے ساتھ جوڑا کنٹری وشنوں کی باقی تو یہ کنو نے سلیب کہا جاتا ہے ہم تین چار میں تھوڑا تھوڑا پڑتی قلب کرز اہدہ شاہ اللہ کریں گے تو کوشش کریں گے کل میں شریف کا ذکر ہے پہلے بتایا ہم آپ کے پھلے سبت آگے کہ نبی کے ذریعے سے ہم کو فیض دیکھتا ہے ہم سیدہ نبی کی دیتا اللہ ہے پہ دیتا نبی کے ذریعے سے موسی علیہ السلام بھی گئے تو کہیں دیکھنا چاہتا وہ کہاں نہیں دیکھ سکتا پھر انہیں نے بعد مدینے کی گری مدینے والے کو امتی بن نبی کی کرسی چھوٹ امتی بن بن چاہتا ہے کیونکہ دیدار کا مزہ تو آیا تھا پر بیوش ہو گیا تھا کہا اگر مدینے کی گری میں کھڑا ہو کے دیکھا جائے محمد پاک کے وسیدہ کو درمان میں رکھ دیکھا جائے موسیقی 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 ناک کے ذریعے، آواز کے ذریعے، ناک کے ذریعے، ناک کے ذریعے، آدمی اب سوتا ہے تو ناک سے کہتا ہم اس طرح موں سے رکھلو تو خور کرتا ہے تو وہاں سے آتا جاتا ہے راستا ہے اس کے ذریعے سے بھی یہ راستے پر کرتا ہے لبیمان لیکن یہ ذکر کرنا مغیر زبان ہے جائے ٹھیک ہے میرے ساتھ ایک دوبار میں پیلا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و محمد و مبارک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مقصر کرتے ذکر کیا ہے کہتا ہے آپ کو صحیح کا جتنا زیادہ کا ہے ہم نے بھو پر آدمی کیا ہے کہتا ہے یہی پرتا ہے کیونکہ صاحب پہنچنے والے اس کی مقصر کرتے ہیں حاجتی حاجتی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 علیہ وسلم 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 سالن یاد اسم اللہ آرہی ہی دری یادی یادی آرہی ہی دوسیہ یادی آرہی ہی دوسیہ آزم جلدہ آرہی ہی دوسیہ آرہی ہی دوسیہ آرہی ہی دوسیہ آرہی ہی دوسیہ سیدن لبخل اتقال لبخلی لأسی مالا حول تنکہ سرحان 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آدھا کے زندگی کے بارے میں برساؤں کی بارے میں کسی کے ساتھ سمجھ بارے میں اس کے ذرے خدا کہ آدمی اپنے باپ کے ساتھ مان کے ساتھ کیسا برطا کرے مان اللہ اپنے باپ کے دوسرے کے ساتھ کیسا برطا کرے ماشاہ 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 بچا ماشاہ ہزا رب ماشاہ دے روحان اللہ ان کی شکر و صورت ان کا نبو لہجا ان کا جو نبون تھی ان کو دیکھ احساس ہوا یہ جناب عمر کا کچھ نہ کچھ لگتا ہے کافی رسولنس تھی مشابہت تھی اس دیر ان نے یہ خیاس کیا کہ یہ عمر کا کچھ لگتا ہے ان کا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں جناب عمر کا بیٹا ہوں ان کا بیٹا ہوں ان کا بیٹا ہوں کن تو صدیق علی عمر رضی اللہ روحان اللہ اسی وقت کی بات ہے کہ میں ان کے یاروں میں سے ایک یار تھا اللہ 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 میرے آنکھیں آنسوں سے کی دوا آئیں مجھے آپ پید اکوال یاد آیا آپ کا حجہ و جلال یاد آیا سبحان اللہ 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 احمق اللہ 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 شمالایی ساقبہ جس ترقاب کردیں کسی جانور پر باری باری سوار ہونے کو شمالایی ساقبہ وہ قدر بھی دے دیا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے آپ کا ساتھی خلودگار جس سوار پر سساد دیا تھا کبھی وہ سوار ہوتے تھے کبھی وہ سوار ہوتے تھے دنیا مساواد کے حدث میں ہزاروں گھر بھی رانگ کیے ان کی مساواد دیکھئے حضرت بھولہ بن انبر کا ہے دونانے سوار کبھی غلام کو سوار کرنے کا بھی کوئی سوار ہوتے تھے اس کا کوئی کنٹرولنگ پاورہ کنٹرول نہیں کر رہی وہ مدینے والی سرکار کی طرف محمد اللہ اب آپ کے غلام نے کہا اللہ یہ فری ہے درہمان اس کو اگر دو چونیاں دے دی جائیں تو یہ ٹل نہیں سکتا اور اللہ فلا تکل کذالک لا اللہ اس طرح کی بات مت کر لینی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 جس کو دو چونیاں دے دیا جہاں جس کو دو چونیاں دے دیا جہاں نہیں سکتا نہیں سرکار نے بھرمایا ہے کہ اپنے باپ کی دوستی کی حفاظت نہ کریں ہم جتنے سانداد لوک ہیں خاتم جنت کے اولاد ہیں حلول کو اپنا باپ کرتے ہیں اور اس کا قانونی لیڈر دائٹ ہمارے پاس ہے کہ رضوہِ ہنین میں سرکار تشریف لے گئے چودہ ہزار آدمی تھی ساواکر اتنی بڑی تاناد کسی جنگ میں پہلے موجود نہیں ہو سکی کہ پہلی مردہ چودہ ہزار کی تاناد میں مکہ شریف سے چل کے پر ایک پر ملا آور ہوئے اور وہاں کے لوگ آرچنی کے بڑے مائر تھے تیر اندازی کے اس اپنے تیر اندازی کو زمانوں بھی زیادہ رائج بھی نہیں تھا اور وہاں کے پاس نام لیشن نہیں تھا کہ دشمنہ کے مقاملے میں استعمال کریں اس میں ایک موقع مالکی مشکل بھی درپیش تھی وہ اونچی پہالیوں پر تھے اور یہ ایک نالے کے کھنارے پر جاں پہنچے تھے انہوں نے وہاں سے تیروں کی تلی برساز کی کہ یہ اس کے مقاملے کی تاناد میں رہا سکے چودہ کے چودہ ہزار آدمی سوائے مولا مرتلا کے حضرت عباس کے اور آپ کے چچا نال بھائی تھے ابو سفیان وہ یہ یزید کے نال ہیں وہ اور ابو سفیان ہیں یہ اور ابو سفیان ہیں یہ ابو سفیان حضور کے چچرے بھائی تھے یہ تین شخص سرکار کے خچل کے پاس رہے باقی بھاگ ہیں بھائی بھائی جوٹے بھائی بھائی کہتے ہیں کہ فلا نہیں بھائی سچائی کہیں چودہ ان سے آر فرد ہوا گیا اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کروائے آئے تھے کہ موقع پر وہی موجود تھے اُسا سرگاہ نے ہوایا تھا اَنَدْ نَبِيُّ اَلَّا خَدِرِ اَبْنَوَ عَبْدُ الْمُطَلِف تَحَانَ اللَّهُ میں ہمیں چھوٹا نہیں ہوں اور میں عبدالبطلب کا بیٹھا ہوں یہ مغربط ہوں اُسا سرگاہے ہیں کہ اولاد میں کتنی کچھ نہ نہ ہو تو وہاں کہہ سکتا ہے میں سعادتیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی کریم الرسول کے اولاد میں سے اے فقریہ بھی ثابت ہے فقل کی بات آپ نے کی ہے اَنَنَنَنْ نَبِی اَوْ اُبْ خَالِدْا بتا نہیں ہے یہ عام کتاب میں نہیں ہے یہ عام وجود ہے اَنَنَنْ نَبِيُّ اُلَّا قَضِرِ میں نبیوں میں جھوٹا نہیں ہوں اور انہوں میں عبدالگتر میں عبدالگتر کا بیٹھا ہوں میرے تو اب جنہوں عبداللہ کے پھر عبدالگتر تو عبدالگتر تو زیادہ رکھتے تھے تو بھر وقت سے زیادہ آدمی اپنے دادے کے ساتھ اپنا باپ بنام استعمال کر سکتا ہے بہن اللہ سمان سادات اکرام ہے ان کو یہ آئیے کہ جتنے بھی ایک لاکھ شوکی ساتھ سے کموں بے شعب اکرام ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر نہ کرے تو بنانا جن کی ڈوٹی ہے وہ اولاد فاطمہ ہیں سبحان اللہ ان کے باپ پہ یہ دوست ہیں اگر کے علامہ جو انہیں ساتھ ملکے گزانا ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی اللہ ایک رانجی اوغار میں گزانی ہے اس وقت جو سمان تھا اس وقت برا ایٹموسفر تھا اس کو آپ چیک کریں کوئی محمد ادگار نہیں دشمنوں کے جب گھٹے ہیں جس من الفرا کہتے ہیں کونٹے دل ایس ہیں اس وقت ان کے سامنے سوائے نظر نہ آنے کے اور کوئی اتحار نہیں ہے اس وقت میں جس آپ میرے سادیہ معمولی بندہ ترکی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی تعلیم کے لئے کیا درکت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں خدا سے تمہیں آشمایہی عطا کرتا سبحان اللہ جو تمہیں فتوں کی پوجہ سے باز کرتا بچاتاں اس کو جاتا ہے جہرے کر رہے ہو یا یہ اچھا کام نہیں کرے ان لمحوں میں جو اپنی کام آئے حدقار کو بہت اچھے لگتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کے اولاد ہیں وہ صرف سید ہے اس مجندس کا اعتمام انہیں کرنا چاہیے سارے سید اگر ایک اچھے ہو جائیں جہاں کا بڑے سے بڑا جلسہ ہو سکتا ہے مجھے یہ باتیں آپ کی صدفظائی کیلئے مجھے کرنی پڑی ہیں کیونکہ یہ سرکار کا پیغام ہے یہ سید جو آئے ہیں اسی حوالے سے آئے ہیں میں نے ان کوئی کہا ہے کہ وہ جلسہ امنا کے بابدادے کا ذکر نہیں ہے وہ جلسہ امنا کے بابدادے کا ذکر نہیں ہے وہ اسے اول ادنیوں کو بھی لے کے لئے آئے ہیں وہ جلسہ آئی ہے کہ حضرت کو صدیق کردیا ہے وفاق کے الیاں ہیں یہ ان کے فضائر و کمالات کو بیان کرنا ہے یہ مالی ڈیوٹی ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لکھا ہے کہ حضرت کو صدیق کے شان کو جھوٹ کہکے بھی ان کی شان کو بلند کر جائے مستحب ہے جھوٹ پیغمبر کے لئے یہ کہا جائے کہ جھوٹ 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 ہے یہ آپ کیا رہے ہیں ہام مولانا تب کے لئے مشہور ہے ان کی افضلیت پر اجماع ہو گیا ہے ہرگز ہرگز اجماع نہیں ہوا جس کا مجھے چاہتے ہیں افضلیت پر کسی کی افضلیت پر اجماع نہیں ہوا یہ غلب ہے اجماع ہوا تو کس پر ہوا ہے دکھا امام فغو دیناتی حمدہ تفسیر کریم میں اجماع دل امد علا انا خیر و خلائے کے بعد رسول اللہ امہ ابو بکر و امہ علی سبحان اللہ اجماع ہوا ہے کہ پوری عمد مسلمان میں سلطار کے بعد تمام مخروب سے جو سبز افضلیت یا ابو بکر یا علی سبحان اللہ اس اختلاف پر اجماع ہوا ہے سبحان اللہ اس اختلاف پر اجماع ہوا اور اس کے بعد کوئی اجماع کرنا چاہے کہ آپ دو باتیں تو دو تھی یا علی افضلیت یا ابو بکر افضلیت اگر آپ یہ اجماع سے نتیقہ میں حدل یہ جھوٹ اثر اثر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ اجماع مجتہین فی جب دو دھڑوں پر اتفاق بلد چکا ہو یہ بھی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف اور اجماع ان میں سے ایک بعد میں آپ جائیں کہ اس مائن والوں پر آپ اتفاق کر لے گئی یہ ہی اثر ہے آپ کو افضل ماننے لگ جاتے ہیں یہ سچائی ہوگی اس سے آل علم سے پوچھیں گے کہ کیا طریقہ کار ہے جس امام کے ہم مبالی میں ان کا نام ہے امام ابو علیفہ جن کا سن وفادہ ایک سو پچاس اور پھل نوے زمین پر جتے بھی قانوندان گزر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آئے کہ الخرق ایالن امام ابو علیفہ الفقہ عمل کے میدان میں پورا جہاں پوری جدہ بھی مظاہب ہیں عمل کے میدان میں امام ابو علیفہ کے موتان ہیں امام ابو علیفہ کو ادمی ہیں سبحان رضا انہوں نے اجماع کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ اللہ یعظمی کو خلاف ہم مستقر اس سے پہلے اختلاف نہ دگرا ہو اگر پہلے اختلاف پر اجماع ہو گیا ہوا ہو تو ان دونوں میں سے ایک دھرے پر اجماع کر لینا بات سمیدار یہ نہیں ہے زہر کا طب کا یہ کہتا ہے بکر کا طب کا یہ کہتا ہے اور یہ زہر میں شہبہ کے مجبوع کنام ہے اور بکر میں شہبہ کے مجبوع کنام ہے اب زہر والے دھرے پر یا بکر والے دھرے پر آپ اتفاق کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جمالی ہو مجھے اس کی کیا ہے جب اس دھرے کے مطابق آپ نے فیضہ کر لیا تو آپ نے ان کے قور پر رکھ کیا ہے کیا یہ کہنا پڑے گا ان کو پتہ ہی نہیں تھا شہبہ کی جہرت لازم آئی تو تو پڑھا ہوا ہے یہ کسی باور کرنے کے قابل بات ہے جس دھرے کے غلاپور اجماع کر رہا ہے کانون تُسے پوچھے گا کہ دو خودے ہیں یا یہ جائل تھے اور تمہیں پتہ چل گیا ان کے وقت کے لوگوں نے تو ان کو جائل نہیں کہا انہوں نے دلائد نہیں کیا دونوں نے انجازہ پر صحیح ان دونوں کو اس موقع پر صحیح کرنے کا نام ہے اجماع اجتحاد جن تم بھی جن دلائد سے ثبوت فرام کردے کوئی ٹھیک ہیں ہم بھی جن دلائد سے ثبوت میں جگہ ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں کہ دونوں طرف کا جو اجتحاد ہے یہ اختلاف کا ذریعہ بنا ہے اور یہ اختلاف برکرار رہا ہے اب ان دونوں دھروں میں سے کسی ایک دلائد پر آپ اجماع ساتھ کرنا چاہتے ہیں اجماع ہونا کرنے ہوگا امام ابو نیفہ کہتے ہیں پہلے مستقل اختلاف گزر چکا ہوا ہے اس اختلاف پر اتفاق ہو چکا ہوا ہے اب اس کا لقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ اس زہد بگر والے ذرے پر اجماع کر دی لے تو وہ زہد والا اجماع جو ہے وہ چھوٹے گا نہیں دل چاہتا ہے تو اس پر عمل کریں دل چاہتا ہے تو اس پر عمل کریں اللہ 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 اس کے چلی آ رہی ہے ان دونوں میں سے افضل کون ہیں ایک اختلاف پر اجماع ہوگا ہے ایک اختلاف پر اجماع ہوگا تو اگر میں سے دونوں میں سے کسی ادھڑے پر کریں تو دوسرے کو آپ نے جائل کہا کوئی جائل کہا شہبہ کوئی جائل کہنے کہ آپ کے پاس کسی جواب ہو ان یہ اختلاف پر اجماع بھی کر لیتے ہیں امام کے لوگ وہ دوسر جو پیلو ہے وہ قائم رہے گا چاہیں تو اس کو اتفاق کریں چاہیں تو اس کو اتفاق کریں اور دوسری بخاری شیل کے کوئی شہور حدیث ہیں اس سے استقلال کیا جاتا ہے مگر خوفِ خدا تو حرارت مچائی ہے یہ جو باتیں کہ اس وقت دھام کر رہے ہیں یہ اللہ کے غور میں پیش ہونے والی ہیں جو لوگوں تک کے لئے آباد جاری ہے وہ سن رہی ہیں وہ اس بات کا عقیدہ رکھے گئے تو اگر کوئی بات اللہ کے خوف شاکر میں کہوں تو قیامت کا خوف یقیناً ہوئی پھر ہے مجھے خوفِ خدا کو مجھے رکھے بات کرنی پھلے گی حدیث کیا ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کے صحابہ میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون رانہ تفاؤلہ بینا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سرکار کیا ہے وہ فضلہ کیا کرتے تھے کیونکہ درجہ بندی کیا کرتے ہیں کون کس سے افضل ہے سرکار کی بات کس کا درجہ بنتا ہے کہتے ہیں کونان فضل ابا بکر سمہ عمرہ سمہ عثمان سمہ نستر ہم سب سے افضل کہتے تھے حضرت عبدالل صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اور اس کے بعد کہتے ہیں حضرت عثمان کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمائی اس تردیب سے ان کو حضرت کہا کرتے تھے پھر چھپ کر جاتے تھے اچھا اور طورانی کے حدیث ہے حضرت عثمان کرتے تھے اگر یہ بات سچائی پر ممنی ہے تو جس وقت خلافت کا چپٹر چلا عزت آخر مبالب تو نہیں تھے نو بیس وقت شوبر ان کی جاتا تھی عزت یہ حدیثوں نے پیش کی ہوئی کی من سگدہ انقلبت الحقید الحاجد شیطان و اخرس جو وقت حاجد پر بات جانتا تھا کلمہ حقوں سے نہیں کہا وہ گولہ شیطان ہے بیس وقت اٹھتا ہے کیوں کہ اٹھتا ہے اگر یہ آپ کے پتے میں تھی کہ کون سم سے زیادہ ایک حوایت عجوب لی ہے کہ خلیفہ ہونے کے لیان سے کیا تردیب ہوگی ہم یہی تردیب بیان کیا رہتے تھے اگر سکار سوتے تھے حدیثِ تقریبی بنتی ہے اگر یہ سچائی تھی اس وقت خلافت کے وقت کیوں پیش نہیں ہوئی قرآن کے عبارت سے کوئی چیز ثابت ہے اس کا نام ہے نصر قرآنی حدیث کی تصریح سے ثابت ہے اس کا نام ہے نصر حدیث تو تو مسا کیا پیش ہوا خلافت کے بارے میں خلافت کے بارے میں مسا یہی پیش ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو امامات کے لئے آگے کیا ان کو ہمارا امام بنا ہے دین کے معاملے میں تو یہ خلافت جائے دنیاوی معاملات کے مطلق ہے جن کو دین کے معاملے میں امام بنانے میں ہج کچھ نہیں ہے ان کو دنیا کے معاملے میں امام بنانے میں مزائی کا کچھ نہیں اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے قیاس یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا حدیثِ سولِ پاک تو نہیں ہے نا ہے کیا؟ قیاس قیاس کا اصول یہ ہے جس پر قیاس کرتے ہیں اس کا نام ہے اصل اس کا نام ہے مقیسن الہ اس کا نام ہے ملحق بھی جس کو قیاس کرتے ہیں اس کا نام ہے فا اس کا نام ہے مقیس اس کا نام ہے ملحق مسلم آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گولے رنگ کا آدمی ہے اور گولے رنگ کا ہر آدمی امام بننے کیلئے فٹ ہے ہم دیکھیں کہ ان کے دنیا جامعے کیا ہے گولہ رنگ یہ کہا ان کو دین کے معاملے میں حضور نے امام بنانایا اس پر قیاس کیا ہے خلافت پر یہ قیاس کا مسئلہ ہوا ہے یہ قرآن حدیث کا مسئلہ تو نہیں ہے قیاس کے بھرے میں پرنسپل یہ ہے جس چیز میں دس رسول اللہ موجود ہے اس میں قیاس عام ہے پہلے یہ ماننا پہ لے گا کہ یہ جنہیں آیتیں حدیثیں بیان کرتے ہو یہ سب بے بنیاد ہیں اگر ان میں سے کسی کی بنیاد سچی ہوتی اس کی موجودتی میں قیاس کرنا منا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ثابت کیا چیز ہوتی ہے جو اصل میں ثابت ہوئی تھی وہی فراویح ثابت کی اصل میں ثابت کیا ہوا تھا اصل میں افضلیت تو ثابت نہیں تھی ہوئی اس میں تو امامت کی اہلیت ثابت ہوئی تھی ایک لوگ ہیں جن کو خدا کا خوم نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ذریق سب سے افضل ہیں تو یا سرکار پیچھے نہ ہوتے پھر تو یہ کہتا ہے کہ وہ فٹ ہو سکتا تھا اب سرکار پیچھے سرکار کی موجودت میں افضل یہ کس طرح ہو سکتا ہے سبحان 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 یہ سوچنا چاہیں گے یہ حدیثیں بیان کرتے ہو اگر یہ حدیثیں تھی تو ان کو پیش ہونا چاہیئے تھا اور تو سب مرے ہوئے نہیں تھے جیتے جاگتے تھے سوئے ہوئے بھی نہیں تھے جیتے اور جاگتے ہوئے یہ مستہ پیش ہوا اس دن یہ باتیں سچائی تھی تو پیشت میں کیوں نہیں کی کبھی کہتے ہو خلافت کے بارے میں بات کرتے تھے حضرت علامہ سہید ابراہین کندوزی رحمت اللہ نے اور ان سے پہلے سہید حضرت دین محبت تبری والد تین محبت دین تبری ان کی ریاض و نظرہ تین نمبر چار محاصر حضرت اہدر قرار اس کے حضرت انہ نے لکھا ہے کہ یہ بات جناب عمر حضرت عبداللہ عمر سے پوچھی جب ان کا سب سے پہلے عبدالل آدمی عبداللہ عمر سے پھر عثمان تینس اس کے ایک آدم میں ان کے کھڑا ہوا ان کا یہ بردوں کی انیماند ہو نہیں ہے یہ جیتے جاگتے لوگوں گیا فالی نے نمہا ہوا ان کے بارے میں کہتا کہ علی کا کیا بنا علی کا جکر کیوں نہیں کیا نگا یا آخری وہ اپنے آل بیٹے رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب کے نام جنابی المودہ بڑی بہت بڑی کتاب ہے اس نے اسی میں لکھا ہے ان کا وجہ یہ ہے کہ میں نجل کر رہا تھا امت کا شمار امت میں دنی ہوتا ہے امت میں اور عالمیت میں اموم خصوص مطلط ہے دو کلیوں میں کوئی رشتہ ہوتا ہے وہ کل چار قسم کے رشتہ ہیں ان میں سے اموم خصوص مطلط کہ ایک عام مطلط ہوتا ہے پہ will by by you لکھا اللہ لمحنین تم trik مغلق صرف آپ کہ اللہ علمؑ جردان فرمائے مشروع امت شروع ہے کہ عالم اومت ہے ملت اللہ علی بہت لاتھی ہاں امت شماح ایک ہے لیکن نٹرون تrod方面 اولیویی رسگ اللہ علیک şunde یہاں Freeze بنا دے اس میں quâچی آص다는 آخم جب آپ دائرے کی بیاس کریں گے تو ایرگائر کی کھائی لیکن ایرگائر کر کریں گے بنا دائرہ سنی آئے ایرگائر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مجھے دکھا ہے پھر سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے ایک بنا کہ کلاسز پھنایا کر پہتا نہیں دو پولے پولے باؤے آجاہیں تو پرنسیب ان کے کہیں شاہ صاحب کی کلاس میں بیٹھ رہو سبحان اللہ وہ کہیں کہ اس کلاس میں جو بڑی بھالی کیمت بنتی تھی پچاس ہمیں میں نے کہا یہ ایرگائی کلاسز تھی پچاس ہمیں اس کا ایک ایک سیٹ کا کیمت بنتی ہے میں نے کہا پچاس ہمیں ہم آنا دیں گے بیٹھ کے سان گے ان سے پوچھا تو پرنسیبال صاحب نے اس دن کا سارا صاحب کی دولا بابوں نے سنا دیا تو پولے آنپا کچھ پڑے ہوئے نہیں تھی تو بات سمجھ آنے لگی ہے تو امہ نے کہا میں نے امت کا ذکر کیا ہے وہ جو بڑا ظاہرہ ہے میں نے اہل بیعت کا ذکر نہیں کی اہل بیعت کا ذکر کرتا تو پھر میں یہ افضل نہیں ہیں افضل وہی ہیں جو اہل بیعت ہیں اور اس بات کی تعاید مخاری بھی چھوٹا بندہ ہے اور یہ باقی لوگوں بھی جن نام یہ بھی چھوٹے ہیں امام احمد ابن خمبل آپ کے اناکب پر لکھی ہوئی کتاب امام احمد خمبل یہ وہ آزلی ہے جس نے پہلی مطفا جزید کو اللہ نے بھی بھیجی ہے کافر بھی کہا سبحان اللہ جس آدمی نے قرآن کو مخلوق قلب نہیں بولا اب قرآن مخلوق نہیں ہے قرآن اللہ نے صفحات سے صفحات جو آلت بحصوب کی ہوتی ہے صفحات صفحات کی جو آلت ہو جیسا خوش آباد ہونا یہ بندے کی صفحات ہے بندہ فانی یا آباد بھی فانی اس کے بارک انگریالیں ہیں یہ صفحات بندے کی بندہ فانی یا باہر میں گھو گیا ہے جو فانی جس طرح کا محصوب ہو صفحات اسی طرح کیوں بھی ہے کہ باہر میں باری تعالی اور باری تعالی عزلی عبدی لمجدی ہے نہ اس کی کوئی اقتدار ہے نہ کوئی اس کی انتہار ہے حالت دنیا میں کوئی سوال ہے کہ خدا کا خان اس ایک جملے بروں کو جرے بھار بھار کے جیر خانے میں شہی کر دیا لیکن وہ مردِ خدا یار پیسوں پر لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں لیکن سچائی کے بغیر برداشت کرنے کا مثال نہیں ہے اسی لیے جل لوگوں نے آلی بیعت کی محبت میں مار کھائی ہے لوگوں نے ان کو امام مار کھائی ہے جو آلی بیعت کی آباد میں مار نہیں کھا سکتا ہماری نظری سچا نہیں ہے بے شخص کے امام اونیوہ کی موت جیل خانے میں ہوئی ہے امام شاہی کو جلاب وطر کیا گیا ہے صرف محبتِ آلی بیعت کیا ہے ان کو کھا گیا کہ تم شیعہ ہو تم فضالی آلی بیعت بیان کرتے ہو ان کو کہا ان دعا نے ریفزن ہو وہ آلِ محمدی جی جو آلی بیعت کی محبت سے کوئی شیعہ ہوتا ہے میں دونوں جہاں گواہ رہو میں آم کی دن کا شیعہ میں رابزین ہوں اب جو آن پھر جو بیعتا سکتے ہو کروں میں نے کہا یہ حقیدہ کہ بغداد بنید ہے سکتے ہو انہوں نے کہا بغداد چھوڑ سکتا ہوں حقیدہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں سبحان اللہ پورا مسلم جو ہے وہ شاکعی ہے پورا جو سنگا پورا ہے سارت شاکعی ہے اس نے پورا ملیزی ہے سارت شاکعی ہے اندولیشیا پورا شاکعی ہے سوال ہوا فرقا جس نے سرکارِ دولہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کے لئے مارکا ہی سچا ہوئی ہوتا ہے سرکار کی نشانی آلِ بیعت ہی ہے جیسے ان کو تغفل دیا وہ سچا بیعت ہی ہے مارک آمد اللہ علیہ وسلم میں بازوں کاٹی گئے جیل میں رکھا گیا مو کھالا کیا گیا کلیوں میں پھلایا گیا کیسے انہوں نے سید نفسِ زکیہ کی بیعت کی تھی یہ حضرت سید عبداللہ محل کے ساتھ جاتے تھی سید عبداللہ محل جو ہیں حضرت عثم حسنہ کے بیٹے تھے اور حضرت عظیم حسین کے داماد تھے ان کی اولاد سے آگے یہ سید نفسِ زکیہ تھے انہوں نے اتنی تقلیف اٹھائی خانے میں ڈال ڈال کر کو حیتہ کر گیا کسی جیب سید کے انسان ہوئے کہ بازوں بھی کٹ لی گئے بندہ زندہ ہے مو کھالا کر کے جب بازاروں میں کھلا گیا امام مالک رحمت اللہ حضرت جو مجھے پہچاند رہا کہ میں امام مالک ہوں بہتا پہچاند رہی ہے آپ مو کھالا کرنے کی استرین لوگوں کو پہچاند رہاں میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں وقت قلقہ در جوہاں امام مالک رحمت اللہ حضرت امام مالک جو صحیح زیاد بن علی کی بیعت کی وہ اگرے قرار کو تمام شامل سے حضرت سمجھتے تھے اگر آپ کو صدیق سے بھی حضرت ہوئی تھے انہوں نے فاروق سے بھی حضرت ہوئی تھے ان سب سے حضرت ہوئی تھے ان کو کھا گیا کہ تو اس بات کو امام اول کا انشارستانی نے کتاب الویلال جلد اول صفحہ 155 سے شروع کیا ہے صفحہ 165 کے اوگیے میں اس کی ہے ان کو کہا کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ ان کے بارے میں بھانی ہونے کا فتوہ دیں ہم رہا آنا بن شیعت ہی ہیں اس کے ساتھ مخالفت کا فتوہ کیسے دے سکا ہوں میں تو اس کی جماعت پارے میں اس کا پرید ہوں اور میں نے ان کی بارگاہ میں تیس ہزار جلد پیش کیے ہزاریں کتاب ہم نے زندگی میں جتنے مہرمی پڑھائے لاکھوں روپیوں کو خرچ کیے کسی نے کہا ہمیں تو یہ پیسہ بھی نظرانے کریں گے کہ وہ ایمام علیفہ شاکر کو دیکھا تو تمہیں بیٹھا ہے جس مہرمی کو پڑھا بیٹھے اس نے کبھی نظرانا نہیں کیا جس کو خلیقہ بنائے اس نے کبھی نظرانا نہیں کیا تو ایسے بات آتے ہیں لیکن تمہاریسہ تو دیکھو ایمام علیفہ کا کہ جس جس گر سے شہدان ملا ہے ان کا غلام ہے تیسے درموں کی گائے ہوتی تھی تیسے درموں کی گائے کلای ہیں تیسے درم دیئے ہیں تو دیئے نظرانے کے لور پر ہیں اور آپ پوزیشن میں کھڑے ہوگے کہا کہ تمہارا دشمنہ نے اس کا محید کھو انہیں نے جیل میں ڈالا اور اسیر سی درے بھی بار بار مارے سب برداشت کر دیں لیکن انہوں نے کہا جو بات پہلے کہی تھی آج بھی بھائی کہیں آخری سانس کے ساتھ بھی یہی بات میں کہوں گا آپ نے چل خانے میں مہت قبول کی اب پورا ہندوستان پورا پاکستان پورا افغانستان اور پورا تاغان اور پورا آگے کاشنر اور جو مسلمان چائنہ میں ہیں پاکستان سے چار چھے گنہ زیادہ ہے مجھے کچھ تصیل علاقے کو دیکھنے کا موقع پر ہے سارے کے سارے حقفی ہیں ہان کام کا وہ اس جو چائنہ کی طرف ہے اس میں بھی سارے حقفی ہیں اس طرح جو چائنیز ترہتے ہیں ہان کام میں وہ متاثر ہوئے ہیں حلیزیہ سے وہ انہیں مکچن اندر شافی ہے پورا ہان کام جو ہے وہ سارا حقفی ہے کیوں بھئی؟ ان کا مار کھائے امام ابو نیفہ ہم بیعت کر لیں امام یوسف سے امام محمد سے انہوں تو پیسے کھا کے وہ کام کیا جو حضرت امام ابو نیفہ نہیں کرنا چاہتا ہے خیال میں یہ بات ہم بات کرنا چاہتا ہے تو آل بیعت سے انہوں سے جو محفت ہے اس کی وجہیں الگ ہے پوچھا کہ عزیز عبداللہ بن عمر سے کہ تم نے ان تینوں خریموں کے نام لیے علی مرزا کا نام نہیں لیا انہوں نے آل بیعت سے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب رہا کے آل بیعت میں سے وہ ان میں نشمار ہی ہوتا ہوتا ہے یہی بار اللہ علیہ عکالی نے مرکات شرع مشکات اسی حدیث کے تحت لیکھی ہے ان کا جو عدود کے عمد ہیں وہ ایک قلی ہے اس کے دو عصے ہیں ایک ایسا جو ہے وہ کہلاتا ہے عام مطلق ادرا کہلاتا ہے خاص مطلق ہے عام مطلق کہتے ہیں جب تک خاص مطلق مراد نہ لے وہ سرطہ کا منابت نہیں ہوتی عمد عام مطلق ہے اور اہل قید خاص مطلق ہے عام مطلق ہے اس کے بعد امام احمد بن خبر سے پوچھا گی اس سے اللہ واضح بات رہن کی اس کی تام انا میں مناکل امام احمد بن خبر ہے اس کے در ہے آپ سے پوچھا گیا عمر میں سب سے عدل کون ہے ان کا مبکر ان کا پھر کون عدل ہے کہ عمر کا پھر کون عدل ہے کہ عثمان موسیقی موسیقی عمر کا پھر میں تورا ترسل ج came شوید اس وقت ہمارا خوال خواہ seven محر خلافت کے معاملات باقی معاملات میں علی افسر ہے سبحان اللہ 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 علی افسر ہے جو رسکشن اپنی ہے کہ ارکور اپنی ہے اس کا پرسکرائیم ایڈیا اپنی ہے جس کا جوٹیشنی اس کے اپنی ہے اتنی بڑی شخصیل کاندومی ہے اور جیسا کرسکتنم ہے سبکر وہ سردار ہے اس نے کہا کہ اسلام علوار کی دہار سے پھیرا ہے اسلام سے علمانہ مذہب ہے اس کا اپنی سیاہی کا کوئی سبوک نہیں کوئی مزمانوں کے حدو قابلے کے لئے دیتے زمان اللہ اس وقت پاکستان میں دیشتر سبلی میں یہ مسترگیش ہوا سردادہ فضل کریم صاحب رحمت اللہ صاحب اسی یہ عقاب سے انہوں نے کہا کہ یار اگر کوئی سمجھتا ہمارے پاس عقابلے کا بلدہ ہے کسی نے نام لیا امام الحرد دوسرے دیماغ سے کہا کہ وہ میری دیمی بولنے چاہتے ہیں اور پھر ان کے مزم سے وہ اشنای ہی نہیں ہے وہ صرف قرآن عزیز کا علم رکھتے ہیں جو اورکینس کا علم وہ جانتے نہیں ہیں اب اس وقت میں تو وہ آدمی چاہیے ہوگا جو کتاب اللہ اور صورت رسول اللہ کوئی میں محرد رکھتا ہو اور جو اورکینس نے کتابیں لکھیں اسلام کی اخلاف اردہ فیلو رکھتا ہو اور جو آدمی بول سکتا ہو مطلب وہ چاہیے اب جناب جب سارے چھوک ہو گئے اب جانتے ہیں اب جانتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس ایک آدمی لوگ صلی اللہ جانتے ہیں جانتے ہیں میند کا دنیا ہے موزر تم میں سے کوئی آدمی سن ہی نہیں تھا کوئی بولا نہیں موزر بولا میں اکیلا بولا اوہ آپ کے شہر لیسٹر میں کمی منادا ہوا ہے بے شاکتے اس کا علم ہے آپ کو ریکارڈین میں نہیں آیا میں موجود تھا آپ وجود تھے ستر علماء اور بھی وجود تھے جس آدمی صدقے نام پر لکھر ڈالی ہوئی تھی اور اپنے سخت کرخت مفتی تھا کہ کوئی آدمی کھانسے تو بھی فتوہ لکھا دیتا ہوں وہ کہتا ہے بولنی مجھ سے جھتے میرے سامنے چھتی ہی لکھا چکتے میں نے کہا میرے سامنے تیری کچھ بھی اچھی ہے بلکہ میرے بلی کے بچے کو تو ہوں کہ وہ پڑھا ہوا ہے تو ممکہ نے کہا ہوں تو یہ میں پڑھا ہوا نہیں کہا ہوا 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 یا لیسکر بھی ہوگا ہے وہ ٹیس میرے پاس موجودش میں کہتا ہے میں مانداؤں نکل دیتا اور ستن علی موکے یہ بھی اس موکے میں ہوا ہے مجھا تو یہ ہوتا ہے دلال و بسائل چکو زبر کرے یہ بخار جاتے ہو تو ملکے شویر کرتے ہو شویر بھی کوئی مناظرے کا پرنسپل ہے ہم شویر کرتے ہیں تو پھر جواد بندہ تھا تمہارا بھی ہم دلال پیش کریں ہم نے ایک آیت پر چودہ اڑون ایکسلنٹ کی اپلائی کی ایک کبھی جواب نہیں رہا سکتے سوائے شویر کے پیش کرنا چاہتا ہوں اور وہ وہ سے تبرہ بازی کی جو تم سن کے اس طرح پی گئے جو سرے شیلے مہدر دی جاتا ہے کیا مزای جنگی ہے ایسے جنگی سے دو کر مغنے پا موقع ہے یہ اچھی بات نہیں ہے اور اس طرح کے براتیں بیرے پاس نہیں آتے کہ تم ہماری ادھار کرنے میرے ساتھ آکے اپنے ہی تنی بتنبیزیاں کیوئی ہیں بیرے سامنے آنے اکیلے میں وہ مقابلہ کرنے یہ بودی ہم نہیں رابعہ اب میں نے بتنبیزیاں کیا ہے سبحانہ یہ جو حضرت ہے امام احمد بن خمال حدیث کی ہے یہ علامہ دہلوی نے مسدد الفردوس کر نہیں یہ بھی توہائیت کی ہے حضرت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قرابی ہے یہ علامت نیلوین نے کتاب اکھی ہے مسند الفردوس یہ چھ جسدوں کی کتاب ہے میرے پاس مجھوز ہے اس کے اندر ہے نخنو آلو بہتن حدیثیں مرفوع ہیں سرکار کے زبان تک ہونٹوں کے جو پہنچیں مرفوع کراتی ہیں اگر عمل کی حدیث ہو سرکار کے آزاد تک پہنچیں تو وہ حدیثیں فیل ہی ہوتی ہیں اور اگر سرکار کے سامنے تو سرکار چوکے نہیں تو اسے تکریری ہوتی ہے ابھی نہیں کہا ہم سرکار کے سامنے کہا فلان خریب آگا فلان خریب آگا سرکار کوئی سرکار نہیں کہا یہ اسے تکریری ہے اس کا سچائی سے کوئی بھی تعلق نہیں اگر اس میں سچائی ہوتی تو خلافت والے دن دور اس کو پیان کرتے کہ وہ نے پیان نہیں کی وہ مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے اپنے سر میں مارکن سائیں گے سرمس بھوڑیاں کے علیہ آئی بان سکھ نے سید میں آہ راب باتا ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ذمہ میں ڈال کے حضرت محمد دار نے سیدی اپلاہ رمیٹ ہے ہمارے علیسنوں میں مشورت انہوں نے بہتر سے زیادہ بڑواسر کے آپوں کے ساتھ چاہتے ہوئے سرکار کو دیکھا سرکار سے باتی تھی 911 سنہ بفات اور تصویر اور گیانی صدیق اجلی میں جاتے جیتے اور جانتے ہوئے باتیں کی سواہم پہلے سبے پر لکھتے ہیں کہ حضرت عبوب صدیق رضیوں کے اخصوصیات میں سے ہے وہ کسی میردان میں نہیں بھاگے دو سبے چھوڑ کے آگے اجلے سبے پر لکھتے ہیں کہتے ہیں حضرت عبوب صدیق رضیوں کے اول منفع جو بھاگے مو میں پہلے لوٹ کے آئے وہ ان میں سے میمی تھا امام آمد خمال رضی اللہ تعالیٰ رو اسے بڑے باتضابطہ دل کے سے لکھتے ہیں کہتے ہیں جو کبھی نہیں بھاگا خدا کی قائل با مصرف دی اللہ 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 بتایاں نہیں خاتہ ایک کے میدان حنیان کی جن میں حضرت عبوب صدیق نہیں بھاگے سب محرکین لیتے ہیں کہ سوائے وہ ان تین شخصیتوں کے جن کا نام نہیں لی ہے تو ابھی سب وہا گے خریم خوروں وہ جو سچائی پر موجی ہیں مثلا حضرت عبوب صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبقین محرکاتہ میں صدیق تعالیٰ کی پراتان میں حضر ہوا و اندہو ابوبکر جنالی حضرت عبوب صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبوب صدیق خلالہ کبھی سا ہو بے خلال آپ کے گھبولوں کے کانٹے اس طرح سامنے پٹنوں کے جگہ لگائے ہوئے تھے اتنے بجان جگری جگری زمین آئے وہاں نے آ کر کے کہا مالی یا رسول اللہ علیہ وسلم انہی ارہا ابا بکر نفی حالدی الحالہ اے رسول کریم علیہ وسلم بتائیے یہ صدیق کے بڑا میر آدمی تھا یہ گھبول کے کانٹے چاٹکا کرتا ہے یہ صدیق نے جو آپ نے فرمایا فَإِنَّوْاَا فَقَجِمِعَ مَعَلِهِ علیہ قبل الفتح فتح مقا سے پہلے پہلے اس کا اپنے سارا مال مجھ پر مخلص کر رہا ہے صدیق نے یہ بات سن کے جب صدیق علیہ وسلم انہی نماز میں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ ہر آنا مماری اللہ نکا یا رسول اللہ صدیق بھی بیان کرتے ہیں معدی بھی بیان کرتے ہیں میں ایک دوشتہ ہوں ہمارا بھی جو عقیدہ ہے کہ سرکار کی ذات پاک جو ہے سب کے مالک ہے ٹیس عدیس میں جب صدیق اپنے عقیدے کا خود اعلام کیا کہ نہیں ہوں میں نہیں ملک اگر سرکار کی ملکیت ہے میں خود بھی ملکیت ہوں خود بھی عبد الرسول ہوں میری بھولاد بھی عبد الرسول ہے صحان اللہ صحان اللہ نام تولیق کا ہے نام کی کئی قسم ہے نام قسم کا ہے نام استقاظ کا ہے اور نام جو ہے استقاظ کا ہے عرژلو للفرس یہ تھڑے کھوتے ہو سرے للفرس عرژلو للفرس عرژلو للفرس عرژلو للفرس یا للفرس یا للفرس یہ جو ہے نا سامان جس کو تھنکی کہتے ہونا جلو کہتے ہونا یہ گدے کا حق ہے یہ نام استقاظ ہے اور یہ کرینہ ہو مال کا تو یہ تولیق کے لئے کیا ہونا میں بھی عرژلو للفرس میرا مال بھی نہیں ہے مگر آپ کے لئے قسم کی حقیق نہیں ہے اس کا مدر میں یہ ہے کہ آپ مجھے رکھنا چاہیں تو آپ کی برزی دیچنا چاہیں تو آپ کی برزی میرا مال میرے پاس رہنے دیں تو آپ کی برزی اپنے پاس رکھیں تو آپ کی برزی کسی کو اباہ کرنا چاہیں تو آپ کی برزی آپ کی برزی یہ خدا ایک کا ہے جس نے دراست میں جہدار ملتی ہے اس نے دراست میں قرضی کی حصولی کا اشتیکار بھی ملتا ہے تو بندہ مل جائے اس کا قرضہ کسی نے دینا ہے اب یہ اس پر دعویٰ کرتا ہے دعویٰ اشتیکار حق کہ مجھے ابے کے پیسے مجھے واپس تو کہتا کہ ابے صریعت دوسرے نہیں لیے تھے قانون کہتا ہے جس کو براست میں زمین گئی ہے مکان دیا ہے اس کو براست میں یہ قرضہ بھی جائے اس نے دینے پڑے مگر حضر مقصدر صدیب قانوندان آگئی ہے اس لئے انہوں نے کہا مال کا نام ہے مالکو نہ میری اولاد مالکو 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 نہ مجھے کیا ہے کیا آپ نے مجھے پہنچتا کہ میں واپس لے لوں لیکن ہباب بلا عوض جو ہوتا ہے یہ قابل اقالہ ہوتا ہے یہ جو دونر کسی دونی کو کوئی گفت کرے مقابلے میں کوئی چیز نہ لے اس کو کہتے ہیں ہبا بلا عوض ہے ہبا بلا عوض جو ہے یہ رہو کیون ہے واپس کیا جا سکتا ہے کہ آپ صدر میں کچھ نہیں لیا نا آپ کو دیا ہی دیا ہے اگر میں کسی تک واپرات کرنا چاہوں تو فانون کی نظر اس کا استقام پاک یہ مگر میں اعلان کرتا ہوں میں خود بھی آپ کی ملکیت ہوں ملکیت ہوں میں صحابہ کیا ہے آپ مالک ہیں چائے کو رکھیں چائے کو دیں چائے کسی کو دے دیں چائے کو دے دیں چائے کو دے دیں بجد اللہ کا کیا اور جکانہ یک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مالے ابی مگر کا مالی لفظ ہی حضرت کو جب کوئی ضرورت پیش آتی جیسے آپ اپنی جیس میں کوئی ہاتھ ڈالتا ہے اس نے سرکار کون کی مالک ہاتھ ڈال لیتے پوچھے کوئی ہے وہ مجھے مگر لے کے استعمال کریں یہ سچی طریف ہیں یہ سچی بات ہے تو کرو ہر مسلمان کو وہ اپیر کرتی ہے چھوٹی باتیں پھر بتاؤ کہ وہ کسی مسلمان کو اچھی نہیں ہوں گے اور اس کے علاوہ دیشوار مقامات ہیں جہاں حضرت عہو کا صدیق ردیہ اردی بیانت کیلہ کوئی بات پیش آئی تو انہیں کبھی چھونا چلا نہیں ایک کسی بات ہے آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں امام حسن آب نے انہوں نے کہا اٹھ میں دے باپ کے ممبر سے یہ میرے ابے کا ممبر ہے ایک مردوہ بھی نہیں کہا میں خلیبہ ہوں میں بیٹھ سکتا ہوں کانی یہ سچ یہی ہے کہ تیرے ابے کا ممبر ہے اس کے بات دیکھے چھوٹے تھے وہ گوز میں بیٹھا لیا اور پیار بھی شفت کرتے ہیں کہتے ہیں اے نبی پاک کے بیٹے یہ ممبر بھی تمہارا ہے یہ مسئل بھی دھائی یہی باتوں کو پیش آئی ہے انہوں نے فالو کر دیا مقصاد ہے انہوں نے اٹھ کے باپ کے ممبر سے یہاں تو بیٹھا ہوا ہے اورہاں نے اٹھا کے اپنے پاک بٹھا لیا اٹھا یہ کہ یہ میں سر میں فال ہو گئے ہوئے ہیں یہ تیرے ابے روکھائے ہیں یہ بھی تیرے ابے کے ہیں یہ بھی تیرے ابے کے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس مزاد کے ساتھ جیو اور وہ بیدا سقفین ہے یہ کائی فلائی ممالک ہے جس کا بیماروں کا علاج موفت ہوتا ہے اور یہ دیموں بے قسم کو ان کی بے قسم کا مقافہ ملتا ہے مقافہ کے مدر محمضہ لیکن ان کو گورنمنٹ سنٹیلائز کرتی ہے مالی مدر کرتی ہے اور پینشن جو ہے یہ بہتناری علاوانس اور پینشن اس کا موجہ دے حضرت عمر فالوک جسے ہم کسی میں پائی جاتے ہیں اسے تحریف کرو چھوٹی کل کر سکتے ہیں اپنا ایمان میں خراب کرتے ہو سوسائٹی کا اپنی ایمان میں خراب کرتے ہو حضرت عمر فالوک تو دیے لاتا ہوں نے پانچ پانچ ہزار کے ساتھ سے پینشن کیوں کو جو بدریت دے پہلے جس نے پینشن دیا ہے کائنات میں وہ صرف حضرت عمر فالوک حضرت عمر فالوک حضرت عمر فالوک حضرت عمر فالوک واہ نکی پینشن اور سوسائٹی کا جیسے حضرت عمر فالوک موسیقی 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 محمد بدل کی حضنی کیلئے فیٹ تھی سرکار میں کسی وجہ سے مجھے بدل میں لڑنے کی اچھادت نہیں دی یہ جن کو آپ نے پانچ پانچ ہیدار کے حساب سے دیا یہ ان کے اپنے کی اچھا دشادی نہیں ہوئی تھی یہ پانچ پانچ ہیدار کے اسے مستحق ہو گئے وہاں فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں کہا جسی پینشن درنا چاہتے ہو تو مان اللہ اللہ ان کی نانی جاسی نانی ان کی نانی نے ساری دنیا کو اسلام کا ثبت دیا ہے مان اللہ پوری دنیا کی وہ فیچر ہیں مان اللہ اسے یہ علماء اقایت ایک تبکک نزدیک حضرت خدید افراہ کا وہ رجعہ جو کسی ہے نہ آلیبیت میں سے کسی کا ہے نہ صحابہ میں سے کسی کا ہے اور سب سے پہلے ایمان لانا یہ اپنے کو توقع نہ لیا اس میں کسی کو افتلاح کریں نہ سنی کو نہ شیعہ کو نواسی کو ہیزی کو ندھی کو توقع نہ سنی کو سب کو ایک تفاقیہ کا پہلے اس مانے اگر کون جسی پینشن لینا چاہتا ہے ترکی نانی جاسی نانی جہاں وہ خدید و کبرا ہے ترکی امان جاسی مان لیا اسی مدسا ہے سرکار آسمانی فرشنوں سے لے کر سرکار سے آما تک جو بھی آئے سرکار بیٹھے ہو رہے ہیں خاتمو نے جنت آئے سرکار کریں سرکار کھاں سرکار کھاں میں چوما ہے کہوں بھی چوما ہے کچھ تصیب لوگوں نے چوما ہے لیکن جس کا سرکار نے چوما ہے سرکار کھاں سرکار کھاں سرکار کھاں سرکار کھاں مغربی بھی ہو جانے بھوکتی ہو جائے وہاں یہ پتہ نہیں کہ یہ جگہری نمکی ہوئی ہے یہ نائی کی گفلت سے ہوئی ہے کہ یہ وہ جگہری نوازی سے ہوتی ہے اور یہ اللہ مغربینات عزاہ سے ملنا یہ نیورسی کا سکتی ہے سمجھے والی بات ہے جو امت مسلمہ میں خلافت کی دنیا میں سب سے دوسرے ملترے پر یہ شخص ہے وہ کہتا ہے ان کے مہاں جیسی محلہ ان کے مہاں سے یہ تو نساء ہے جب قیامت کا مہدان ہوگا خرطون جنر آئیں گی ایمان ابن حضر مکیناں پر لکھا اوز آرڈر ہوگا ہے ایک آم یا آلال جنر جتنے لوگ کی کتھے ہوئے ہو نت کے سوزوں سکم تو خود دو افساراتوں تو اپنے آنکھیں بھند کر لو تو اپنے نیچی کر لو کہا یہ کسی لفی کی محل اسی لفی کی بھیلیوں نہیں لفیوں کی بھیلیوں بھی بھلی ہیں روائن بھی بھلی ہیں لیکن یہ شام کسی کی نہیں ہے سارے آنکھیں بند کر لو بردن نیچی کر لو کہ بردن نیچی کیوں کرو کہ خاتو میں جنر بھلے آمدہ شبی شامل ہے بلی شامل ہے گوش شامل ہے کتب شامل ہے خلافہ راشدین شامل ہے پلہ اضمن سور سمد جس کی اضمن کیلئے قیامت کے مجانے وہ یہ نہ کہے میں کیوں جو گو میں تو اس درجے کا ہوں کہ رحمل اضمن کو اپنے آنکھوں کو اپنے آنکھوں کو اپنے آنکھوں کو اپنے آنکھوں کو بھلے گی ہتا تمورہ فاطمہ کو کمرل بھر کے مال خورل ہی سنتر ہزار جنردی رہوں کے ساتھ ان کے حجوم میں قائطون جنر بھلے گی سب موجودوں کے کسی کے لئے یقونی ہوگا سب موجودوں کے اولاد کے لوگوں کو تمہیں ممارک ہوتا ان کے عبادت تک سب موجودوں کے پتہ چند جانے پر کے میرے پیٹے کو زوا کیے جائے گا ایک مردوان ہی کہا ہے اللہ کے لئے اس مسیبتو ٹھالنے سرکاری دوال سامسام کے مشن میں میرے بیٹے کی قرمانی ہو رہی ہے میرا پیٹا ہوا تو روکے نیدہ پر چڑ جائے گا میرا پیٹا خود پر پکٹ بھی دورائے گا مہم 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 پوری کائنات میں پرشنوں سے لے کر انسانوں کا عام انسان لے کر نبیوں کا نبیوں سے لے کر بلیوں کو خودوں خلدوں کا کسی شخص کی تاریخ مدنی میں نہیں ہے کسی دے دے پر چاہ گوا ہے اور وہ پیغام جو مدینے سے لے کر چاہ گوا تھا وہی لوگ عوری ہے سبحان سبحان مزا آیا سبحان willing ڈرحان جسی کنشن مانکہ ہے کیلکہ باپ جساں باپ لاب جس کی ایک ذرد کوئی اوفد ہے امار ایک تاتھو بر سے باپ کی در ایک تاتھو بر ایک تاتھ اوفزلو بنیاس جسی کنشن میرا چاہ لے ہے کہ نانی جساں آنا لے جس کا ایک پاؤن از دمیر پر کسی کے لیے ایسا کوئی چیز برابرتی نہیں لات سکتا فنجھم برابرتی نہیں کیل سکتا اس سا جنرہ نہیں لوگ صحابِ اکلام سے بہت رکھتے ہیں ان کو توبہ کرنی شاہیئے یہ اہل پیتر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابِ اکلام کی محبت کا راز ہے اگر میری شید اجازماری مجھ سے اور چاہت بات نہیں میرے پاس محینوں کا بتیر ہے سبھانی اللہ سبحانہ رسول 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 اللہ